خبر شامی کہتے ہیں رنالہ خورد سے جہاں سے ہماری نمائندے راؤ وسیم گوھر کی رپورٹ کی مطابق معروف ماہر تعلیم اختر حسین جعوید بٹی پرنسپل گورنمنٹ ہائی سکول ون فور ایل اکارہ کی ریٹائٹمنٹ پر پروکار تقریب منافع کی گئی تقریب میں ان کا شاندہ اس اقبال کرتے ہوئے ملدستے اور تحایت پیش کیے گئے تقریب سے ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسرز کینڈری اکارہ اور سابق سی ای او تعلیم اکارہ چودری اندر یاس بٹی نے خطاب کرتے ہوئے کھائے کہ مسٹر اختر حسین جعوید بٹی محکمہ تعلیم کا ساسا ہے محکمہ تعلیم پنجاب میں ان کی خدمات صدقہ جاریہ ہے تقریب میں چودری محمد اچر ندیم جت ڈی ای او ایلیمنٹری اکارہ ڈاکٹر حافظ اماناللہ صدر ہیڈ ماسٹر ایسوسیشن اکارہ اور دیگر سینئر رہنماء اور سکول کانسل کے میمران ہیڈ ماسٹر ایسوسیشن کے دیگر رہنماء جن میں میاں لیا داکت علی نیل نے بھی موصوف کی خدمات کو ایسا انداس میں خراجت تحسین پیش کیا مقرری نکھائے کے موصوف شفیق مولم بہترین منتظم مسالی ماسٹر ٹرینر فرشناس آفیسر دیاندار انسان دو شخصیت کے حامل ہیں ان کی ریٹائرمنٹ سے زلہ اوکارہ ایک ایک اہتساس اور ہما اور صاف علمی اور تعلیمی شخصیت سے محروم ہو گیا ہے آپ بنیادی طور پر انجینئر ہیں مگر علم دوستی کی بنا پر آپ نے انگلیش اور ہسٹری میں ماسٹر پاس کیا اور بعد ازہ دورانے سرویس پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی آپ نے سینکرو سازہ کی ریکرومنٹ اور تربیتی خدمات بھی سر انجام دی آپ کی سینکرو شاگرد انتظامی اور تدریسی پوسٹوں پر ملک اور قوم کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں آخر میں مسٹر اختر حسین جعوید بھٹی کے ازاس میں سکول ممبران نے ان کے لیے پورٹیکلوز دورانہ پیش کیا جس پر مسٹر اختر حسین بھٹی نے سکول سٹاف ممبرز کا اور محسوسین کا شکریہ ادا کیا